بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر فورٹین الیکٹرو مگنیٹیزم کے ٹاپک سولینائٹ کے وہ نومیریکل جو پاسٹ جزمہ ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں کون کون سے فارمولاز اپلائی ہوتے ہیں پہلے ہم ان کے فارمولاز کو دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کے بعد ہم نومیریکلز پہ آتے ہیں مBN اپ اپ کہ پتا ہے مينو نوت آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے پریبیلیٹی آف فری سپیس اس کی ویلی ہوتی ہے 4پائی ایک вспوننٹ میننس سیون ویمل پر ایمپیر میٹر یہ ہمارے پاس م א کی ویلی ہوتی ہے 4پائی ایک вспوننٹ میننس سیون ویمل پر ایمپیر میٹر اچھا جی اس کے بعد n ہوتا ہے number of turns per unit length number of turns per unit length one unit length پہ کتنے turns آ رہے ہیں آئی آپ کے پاس ہوتا ہے current آئی ہوتا ہے current n کو اگر ہم مزید بات کریں تو n کیا ہوتا ہے small n small n ہمارے پاس ہو جاتا ہے total number of turns divided by length of solenoid چھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں اگر ہم سوال دیکھیں ہمارے پاس سوال کیا آتا ہے تو ہمارا جو سوال آ رہا ہے a solenoid is wound with 10 turns per centimeter and carries a current of 10 amperes find the magnetic flux density b within it یعنی کہ capital b معلوم کرنا ہے چھیک ہے جی آپ نے اس کا data بنانا ہے اس میں data دیکھتے ہیں کیا ہوگا 1 centimeter کو میٹر بے لائے 100 سے ڈیوائٹ کیا تو یہ آجا گا 0.01 میٹر چھیک ہے جی ہمارے پاس ہو گیا ہے length and carry the current of 10 amperes current ہو گیا آپ کے پاس 10 amperes صحیح ہے جی current آگیا 10 amperes find the magnetic flux density find the magnetic flux density چھیک ہے b معلوم کرنا ہے آپ نے جبکہ ہمارے پاس value کیا دی بھی یہ mu not کی 4 pi exponent minus 7 constant ہمیشہ دی جائے گی 4 pi exponent minus 7 ویبر پر ایمپیئر میٹر minus 7 exponent minus 7 ویبر پر ایمپیئر میٹر ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوگیا data data کے بعد ہم آتے ہیں solution کی طرف solution میں سب سے پہلے ہمیں نکالنا ہوگا small n small n کیا ہوتا ہے number of turns per unit length یہ ہوتا ہے capital n divided by l capital n divided by l capital n ہمارے پاس کتنا ہے 10 divided by 0.01 0.01 0.01 سے ہم نے 10 کو divide کیا تو small n کس کے برابر آرہا thousand ٹرنس پر سنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرنس پر سنٹ لینگ پر یونیٹ لینگ ٹرنس پر یونیٹ لینگ n آگیا now b کس کے برابر رہتا ہے b برابر ہوتا ہے mu not n i mu not n i کی value رکھیں گے mu not کی value رکھیں گے n کی value رکھیں گے i کی value رکھیں گے تینوں کو رکھ کے multiply کریں گے جب ہم تینوں کو multiply کریں گے تو ہمارا answer یہ تمام values رکھیں گے mu not کی value رکھیں گے n کی رکھیں گے یا i کی اور تینوں کو multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آئے گا آئے گا 0.0 1256 1256 1256 ویبر پر میٹ اس پر یہ ہمارے پاس آگیا b کی یہ آئے گی اس کو چیک کر لیے ٹھیک یہ ہمارا آیا تھا سال 2002 میں اب ہم ایک دیکھتے ہیں ایک سوال جو ہمارا 1998 میں ہے اس کا data بنائیں گے data دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے hand مل جائے آپ کو کر لیں گے آپ لو answer آ جائیں گے a solid head of diameter 5 سنٹیمیٹر اس کا ڈائیمیٹر دیا جا رہا ہے 5 سنٹیمیٹر چیک ہے جی ڈائیمیٹر کے ویسے اس میں کوئی کام ہے نہیں تو بس data میں آپ لکھیں اس 25 سنٹیمیٹر لانگ لینگ اتنی ہوگا 0 25 سنٹیمیٹر 25 سنٹیمیٹر کو میٹر میں لائیں 100 سے ڈائیمیٹر کریں گے تو آ جائے گا 0 پوائنٹ 25 اپن 100 کریں گے یہ آ جائے گا 0 پوائنٹ 25 میٹر ٹھیک ہے جی ہمارے پاس وہ ہی لینگ ہیسے 250 ٹرن این کتنا آگیا 250 این آرہ 250 ٹرن فائنڈ کیا کرنا ہے اس میں اپ کرنٹ فلوئی اس 5 اپ آئی کتنا ہے 5 اپ 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 ہے اور find b b معلوم کرنا ہے mu not کی value وہی ہے جو پہلے تھی constant given ہوگا آپ کو b معلوم کرنا ہے mu not کی value وہی ہے mu not برابر ہے 4 pi exponent minus 7 4 pi exponent minus 7 4 کو اگر pi سے multiply کریں گے تو آج اگر 12 point 56 exponent minus 7 ویبر پر ampere meter ویبر پر am یہ ہمارے پاس mu not کی value ہوگئی یہ is it is سوال اسی طرح سے ہوگا پہلے نکالیں small n solution کیسے کریں small n نکالیں small n کس کے برابر ہوگا capital n divided by l then آپ وہی formula لگائیں mu not b is equal to mu not ni 25 کرتے ہیں centimeter سے meter ملا لگ hundred سے divide کرتے ہیں یا hundred square سے divide کریں گے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 5 exponent minus 4 meter square minus 4 meter square width 250 turns on it n کس کے برابر 250 250 turns then ہمارے پاس کیا ہو جائے گا if a current of 5 amp 5 amp current ہو گیا find b b معلوم کرنا mu not bar bar نہیں بتائیں mu not آپ کو پتا ہو na چاہیے چھ یہا پہ small n نکال لیں اور mu not یہا پہ area کا کام ہی نہیں چکہ ن یہاں پہ سب سے n نکال n نکال ویسے ہی کریں گے اور then b نکال mu not ni وہ ہی کام بالکل ہوگا answer آئے گا اس کا mu not ni کے برابر ni اس کا answer یہ ہی آئے گا b 6.28 exponent minus 3 اس کا کوئی کام نہیں تھا یہ گی ہے اچھا یہ 98 کا question ہے ایک solenide ہے جو کہ 20 centimeter کی ہے 20 centimeter long ہمارے پاس solenide ہے چھیک ہے لینگ کتنی ہوگا 20 centimeter چھیک ہے centimeter کو میٹر میں convert کریں 20 کو ڈیوائٹ کریں گے 100 سے تو یہ آجائے گا 0.2 میٹر یہ آگیا ہمارے پاس 0.2 میٹر چھیک 3 layers of winding of 300 trans each number of trans کتنے ہوگا 3 trans ہے 3 layers ہمارے پاس اور ایک layer پہ 300 trans تو total کتنے ہوگا 3 ملٹیپلا by 300 3 ملٹیپلا by 300 900 trans ہوگا ہمارے پاس یہ ہوگا 900 trans چھیک جی آگا ہمارے پاس 900 trans چھیک جی if a current of 3 amp find the value of b mu not is also given تو اس میں بتانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے as it is وہ ہی سوال ہے بس 3 سے multiply کرنا تھا بھی n نکال پڑ گ آپ کو چھیک جی small n آپ کو نکال پڑ گ small n is equal to n upon l ایسے ہی نکلے گا اور ویسے ہی بلکل question ہوگا آنسر یہ آئے گا تقریبا six exponent minus three ویسے اچھا جی 2012 میں بھی آیا 2010 میں بھی آیا اور 1990 میں بھی آیا اب یہاں پہ سوال میں تھوڑا سا فرض بھی دی دی ہے اور current معلوم کرنے کو کہہ رہا current معلوم کرنا بھی آپ کو given find the current i معلوم کرنا different نہیں مطلب آپ کو فارمولے میں آگے پیچھے کرنا ہے i given معلوم کرنا ہے b کتنا دیا جا رہا 2.52 exponent minus 3 2.512 exponent minus 3 ویبر پر میٹر سکوئر یہ آپ کے پاس ہو گیا بھی کی value given یہ پیچھے ہی سوال تھا اس ہی سوال کو دی نہ گھما گی 50 سنٹی میٹر لانگ کتنی ہوگی 50 سنٹی میٹر لینگ 50 سنٹی میٹر یعنی کہ 50 کو آپ نے 100 سے ڈیوائیڈ کیا تو 0.5 میٹر having 400 tells n برابر ہوگیا 400 thousand sorry mu not given mu not given ہے آپ کے پاس mu not کتنا ہے 4 pi exponent minus 7 4 pi exponent minus 7 ویبر پر amp meter ہمارے پاس نکالنا اس میں current current سے پہلے ہم کیا کریں گے number of trulls per unit length بھی نکالیں گے یعنی کہ small n بھی نکالیں گے small l کس کے برابر ہوگیا n upon l k یہ آگیا capital n divided by l k then آپ جو ساری نائٹ سے ریلیٹیڈ آئے ان کو آپ دیکھیں بہت شکریہ آپ